ہائے ورس کیسے ہیں آپ آج میں آپ کی لائن ہوں پاؤچ بنانے کا طریقہ جو برائیڈل کیلئے آج کل بہت زیادہ ان ہیں میں وہ پاؤچ بنانا آپ کو سکھاؤں گی تو اس کے لئے میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو پینل پر کٹنگ کرنا سکھاؤں پھر اس کے بعد آپ کپڑے پر کٹنگ کیجئے گا تو اس کے لئے کچھ اس طرح ہم کریں گے کہ ساتھ انچ اس کی لیندھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سات انچ ہی ہم اس کی جو ہے چڑھائی لے لیں گے ٹھیک ہے ساڑھے تین انچ پہ ہم مارک کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم ساڑھے تین انچ پہ مارک کریں گے تو یہ جو ہے اس کی لیندھ اور چڑھائی پہ ہم مارک کر لیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو مارک کر لیں گے اس طرح سات اور سات پہ ہم اس کو مار کر لیوں گے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں میں نے ساڑھے تین انچ پہ نشان لگایا ہے یہ دیکھیں ساڑھے تین انچ میں نے اس کی چڑھائی لی ہے اور اسی طرح میں نے اس کی سات انچی اس لمبائی اور سات انچ کی چڑھائی لی ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ ہم اس کو تین انچ پہ نشان لگا لیں گے ایک اور یہاں سے ہم تین انچ رکھیں گے اور نیچے ہم سات انچ ہی رکھیں گے پھر ہم اس کی کچھ اس طرح شیف کر لیں گے یہ دیکھیں مطلب ہم اس کو کچھ ایسی اس کی شیف کر لیں گے اوپر سے مطلب ہم اس کو ساڑھے یہ تین پہ لیں گے اور نیچے سے سات لیں گے آپ سمجھ رہے ہیں نا کچھ اس طرح کی ہم نے شیف کر لیں اس کی شیف بنا لیں ہم نے اس کی اب ہم اس کو یوں کر کے بہت ہی اچھے سے اس کی کٹنگ کریں گے تو میں آپ کو دکھاتے ہم کس طرح ہم کٹنگ کریں گے اس کی یہ دیکھیں ہم اس کی بہت ہی حسن طریقے سے کٹنگ کریں گے مٹکہ کٹنگ کہلاتی ہے یہ چل جائے گے آپ کس طرح کی بھی کریں گے یہ دیکھیں یہ یہ میں نے ہاف کٹنگ کی ہے ابھی جب ہم اس کو پورا کھول کے دیکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں اس کی کٹنگ بہت خوبصورت ہوگی ہے یہ دیکھیں میبرز میں نے کچھ اس طرح اس کی کٹنگ کر لی ہے اب میں اس کو کٹنگ کر کے سل پہ اور پھر میں آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں تو چلیں آئیں اس کو ہم کپڑے پہ کٹنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں زیادہ زیادہ کمنٹس کریں جو چیز آپ کو سیکھنی ہے مجھے بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتاؤں گی آپ کو بتا ہے کہ میں بہت ہی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ ہے کہ چلیں اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو فیبرک کے اوپر رکھ لیا ہے ڈبل کر کے اس طرح پیچائر تے کے پیس ہیں اس طرح کر کے ہم اس کی فیبرک کے اوپر رکھ لیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا اس کو جو اسٹیچنگ کا کپڑا ہے وہ ہم اتنا کپڑا تھوڑا سا ہم اس کو اوپر سے بچا لیں گے تاکہ اس کی لیند تھوڑی اچھی آ جائے تو میں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں میں نے پوری یوٹیوب پر یہ ویڈیو سرچ کی ہیں لیکن مجھے کسی کی بھی سمجھ نہیں آئی کسی نے بھی اچھے سی ویڈیو نہیں بنائی ہوئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کو اچھے سے یہ پوچھ بنانے کی ویڈیو مطلب دکھاؤں میں ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے ڈیفرنٹ اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھاؤں تو یہ دیکھیں ویورز ہم نے یہاں اس کو مارک کر لیا ہے اس طرح کچھ اس طرح دیکھیں یہ ہم نے مارک کر لیا ہے کچھ اس طرح دوبارہ اس کی شیو میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں وہ لایٹ کلر تھا دیکھنی رہا تھا مارک سے میں دوبارہ آپ کو اچھے سے بنا کر دکھاتی ہوں شاہ کیا آپ کو بنانے میں آسانی ہو کوئی دکھت نہ ہو یہ دیکھیں اب آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہوگا تو اب اسی نشان پر ہم کٹنگ کر لیں گی دیکھیں نشان دیکھ رہا ہے آپ کو اب ہم اس پر کٹ کرلیں گے اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ لائننگ کا کپڑہ ہے اس کے اوپر دوسرا کپڑہ لگتا یہ دیکھیں ہم نے اس کو کٹ کر لیا میں نے تھوڑا سو اور اس کو یہاں سے تراج کی ہے اب میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں کٹنگ ہونے کے بعد اور اس کی جو ہے نا بہت ہی پیاری لک آ رہی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ یہ دیکھیں اب ہم اس کی یہ لائننگ کا کپڑا ہے ہم دوسرے پیس اس کے اپنے اوپر رکھے کٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا کپڑا تھا یہ میں نے شرارہ سیا تھا تو انہوں نے اس کے اندر سے ہی پاؤچ بنانے کا بولا ہے تو بس ہم اس طرح کریں گے اس کے اوپر ہی رکھ لیں گے اور اس کو آپ کٹ کر لیں گے نسیوں ہی ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اس طرح رکھ کے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے بہت ہی آسان ہے یہ بنانا وائر سے ہم بنواتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے یہ یہ کہ ہم خود گھر پہ اس کو بنا سکتے ہیں اپنے ہارڈ ڈریس کے ساتھ آپ چھوٹا سا پاؤچ آج کل بہت یہ چل رہے ہیں تو ہم بنا سکتے ہیں یہ ہم اس طرح کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو اس کے اوپر سلائی کرنے کے بعد بھی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ میں پہلے ہی کٹنگ کروں گے اس کو دیکھیں اس کو برستہ رکھتے ہوئے ہم اس کو آرام سے کٹنگ کر لیں گے یہ کچھ ملٹی شیڈ کپڑا تھا کچھ ملٹی شیڈ اس میں دیزائننگ کی تو اس لئے میں نے بیچ میں سے نکالا ہے آپ سائیڈ سے نکال سکتے ہیں تاکہ کپڑا زائن نہیں ہو اور یہ ہم اس طرح اس کو اس کی جو یہ راؤنڈ بنانا ہے اس کو بہت اچھے سے بنانا ہے یہی اس کی ساری خوبصورتی ہے اور پھر ہم اس کے اندر بیل دے دیں یہ دیکھیں ہم اس طرح اُلٹی ساری پر رکھیں اس کو یہاں سے سلائی لگا کے اس کو ہم سیدھی صرف لے آئیں گے جیسے میں نے اس کو کیا یہ دیکھیں کچھ اس طرح اس طرح گرنے پر ہم یہاں پر ڈبل سلائی لگایں گے جس پر سے ہم ڈوری نکالیں گے یہ میں نے پہلے سے ڈوری رکھی ہوئی تو آئے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم کس طریقے سے اس کو ڈوری بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے یوں بیل لگا لی اب ان دونوں کو ہم یہاں سٹیچ کر دیں گے ہم نے کچھ اس طرح اس کو ڈوری کر لیا اب ہم اس کے اندر ڈوری ڈالیں گے سیفٹی پیل کی مدد سے یہ دیکھیں ہم پانچ پہ پانچ کی نا اس طرح چار پیس لے لیں گے یہ چار ہیں اور اس کو راؤنڈ شیر دے لیں گے اب ہم اس کو ہی لیں گے اب ہم اس کو ہی لیں گے یہی iş لیں گے اور اس سے ہم اس کو ہی لیں گے ہم اس کو اس طرح سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک ڈوری اس طرح گھما کے دو اس طرف نکال لیں اور دو اس طرف ایک ڈوری کو ہم رکھ کے اس طرح گھما دیں گے اور پھر ایک ڈوری کو یہاں سے رکھ کے یہاں گھما دیں گے تو یہ دونوں اس طرح آ جائیں گے جب ہم کہیں جائیں گے تو یہ کچھ اس طرح لپ دے گا یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کے آگے یہ میں نے یہ بنائے ہیں آپ سیمپل بھی لگا سکتے ہیں میں تھوڑے فینسی لگا رہی ہوں ہم یہ میں آپ کو بتاتے ہوں کس طرح ہم لگائیں گے میری ڈوری یہ تھوڑی سے آگے خراب ہے تو میں اس لیس کو گرا لگا رہی ہوں چھوٹا ہم یہاں پہ کھولپ کر لیں گے کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح نکالتے ہوئے یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ فینسی لگا رہے ہیں پھر ہم اس طرح کر کے یہ دیکھیں ایک سلائے یوں لگائیں گے ایک یوں لگائیں گے یہ آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں سلائے یوں لگائیں گے موسیقی موسیقی